کلامِ خدا کو سیکھیں خلائز الجلال آسمان اور زمین کے خالق خدا ہم ترہا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ترے خادم سے ترے بندہ سے ہم ترے زندگی بخش کلام کو سیکھ سکیں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے پیارے خدا ہم تو اس میں ہماری بڑی رہنوائی کر جب ترہ بندہ ہمیں سکھاتا ہے تو بخش کے ترہ کلام ہماری زندگیوں میں بہت سا فال لائے اور ہم اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں یسو مسیح کے وسیلہ سے یہ دعوی مانتا ہوں خادم سے آج کے ٹاپک کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں تو پالی صاحب کیونکہ خجوروں کا اتوار ہے تو کیا کہیں گے آپ اس مناسبت سے کہ خجوروں کا اتوار ہم مسیح کیوں مناتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم خودم کے زندگی کلام کی طرف چلیں میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اس سے پیش تک کہ ہم خودم کے زندگی کلام کی روشنی میں اس ٹاپک پر بات کریں ہم ایک حوالہ کلام خدا میں سے پڑیں گے ہمیں چاہتے ہوگا کہ آپ اس کلامت کے حصے میں رحمہ کریں انجلیم خدس یوہناشوی کی مارفت اس کا باروہ باب اور اس کی باروہن آیت مقدسہ سے انیسی آیت کے آخر تک کلام خدا میں یوں برکوم ہے دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسو یرشنی میں آتا ہے خجور کی ڈالیا لی اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشانہ مبارک ہے وہ جو خداون کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے جب یسو کو گدے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا جیسا کہ لکھا ہے کہ اے سیوم کی بیٹی مدر دیکھ تیرا بادشاہ گدے کے بچہ پر سوار ہوا آتا ہے اس کے شاگر پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے لیکن جب یسو اپنے جلال کو پہنچا تو اس کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھیں اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا کلامِ خدا کے پرے اور سنے جانے پر خدا ہم کی برکت ہو خدا ہم کا شکر ہو بہت شکریہ دی آسیر صاحب آج کا ٹاپک ہمارا بہت ہی دلچسپ ٹاپک ہے پام سنڈے پوری دنیا میں ملایا جاتا ہے اور پیام میں کچھوں کا اتواہ کہتے ہیں تو اس کی اہمیت جو ہے کتاب مقدس میں کہ یہ دن وہ دن ہے جس طرح باقی تہواروں کے نسب پر ہم کو ان کے زندہ کلامے سے لیکھتے ہیں کہ وہ خدا ان کے زندہ کلام کے پورا ہونے کے دن ہے تو یہ دن بھی خاص دن ہے کیونکہ اس دن کلامِ خدا میں وہ لکھی ہوئی پشین ہوئی جو زکریہ نبی کی معرفت تھی وہ پوری ہوئی اور آج کے اس واقعے میں جو کابلے گوھر چیزیں ہیں وہ ہیں خجور خجوروں کی ڈالیاں اور گدی کا بچہ جس پر یرسلسی سواب ہوئے بنت سیون یا دکھتر یرسلیم جو کہا گیا پھر بادشاہ اسوائل کا بادشاہ اور اس کے بعد بھیڑ جو ہے وہ بھی بہت کابلے گوھر ہے آج کے ہمارے موضوع میں اور پھر وہ جو خدا انگلی یرسلسی کی خوشی میں وہ نعرہ لگائے گاتا تھا کہ ہوشانہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خدا ان کے نام سے آتا ہے تو یہ ساری چیزیں بہت ہی کابلے گوھر ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ خجور کی ڈالیوں کا ذکر جو ہے وہ ہمیں صرف انگلی امکدس یوہنہ رسول کی معرفت ہی ملتا ہے باقی اناجل میں اناجل اربا میں سے باقی اناجل میں اس واقعے کا ذکر ضرور ہے لیکن یوہنہ رسول نے خصوصی طور پر خجور کی ڈالی کا ذکر کیا ہے اور یہی جو ہے خجور کی ڈالیوں کا ہونا آج کے دن کی جو ہے وہ وجہ جس کو وجہ تصمیہ کہتے ہیں وجہ بنتا ہے اور اسی نام سے اس کو پام سنڈی آلی خجوروں کا ادوار کہتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خجور کا ذکر کیوں ہے تو قلامِ خدا میں سے میں نوے نمبرزبور بیان کرنا چاہتا ہوں ہم جگر میں گاتے بھی ہیں کہ خرمے درخت دیوانگر سادت لیلہاوے گا تو یہ جو خرمہ جو ہے یہ خجور کو کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ مثال دیتے ہوئے جو ہے ایمانداروں کو پیش کیا گیا کہ خرمے درخت دیوانگر سادت لیلہاوے گا تو خجور کا درخت جو ہے اس پر خزان کا کوئی اثر نہیں ہوتا یہ صدا بہار درخت ہے اور اس کی انچائی اس کی بلندی جو ہے وہ سرفرازی کو بیان کرتی ہے اس کے حریالی جو ہے وہ شردہ بھی کو کچھ حالی کو بیان کرتی ہے اس لیے ایمانداروں کے لیے اس کے ساتھ مثال بیش کی گئی تو دوسری یہ بات ہے کہ آج تو ہم جب کسی بڑے آدمی کا جب استقبال کرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سارے جدید وقت کے لحاظ سے ہمارے پاس تیزیں ہو جنی ہیں استقبال کرنے کے لیے تو اس طور میں درختوں کی ڈالیاں لہرانہ اور بلخصوص کجوروں کی ڈالیاں لہرانہ یہ خوشی کا ایک سماع ہے اور اس میں خوش شامدید کہا جاتا ہے ویلکم کہہ جاتا ہے ڈالیاں لہرانتے وے اور خصوصاً کجوروں کی ڈالیاں جو جو ہے خضاں کو اثر کو اپنے اوپر نہیں لیتی ہے تو یہ صدا بہار ہے اور خوشحالی کے لیے جیسے میں بولا کی اس کا نشان ہے تو اس کے لیے خجور کی ڈالیاں اب دوسری بات جو کافے گوھر ہیں کہ خدا ہم نے یہ سمسی لادو کے بچے پر سوار ہوئے اور لادو کہتے ہیں جس کے اوپر بوجھ لادا جائے تو کئی دفعہ کچھ لوگ ایک دفعہ بھول جاتے ہیں یہ سمسی گدی پر سوار نہیں ہوئے یہ سمسی جوان گدے پر جو ہیں سوار ہوئے اور لکھا ہے کہ جس پر ابھی تک کبھی کوئی سوار نہیں ہوا تھا تو یہ سمسی اس گدے پر سوار ہوئے اور یقیناً آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہوگی کہ یہ سمسی آخر گدے ہی پر کیوں سوار ہوئے ہیں اور جب دوسری اسے الفاظ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدام یسنسی کے لیے اسرائیل کا بادشاہ کے لبس آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ جو ہیں وہ ہاتھیوں کی سواری کرتے ہیں شاہی اور پھر شاہی گھوڑے جو ہیں وہ استعمال کی جاتے ہیں لیکن خدام یسنسی اسرائیل کا بادشاہ ہو کر جب آتے ہیں پھر یسنسی نے دنیا کے دیگر بادشاہوں کی طرح ہاتھیوں کا استعمال نہیں کیا شاہی گھوڑوں کا استعمال نہیں کیا بلکہ گدہ ہی کا کیوں چناؤں کیا ہے تو اس کے لیے کعبری اور بات یہ ہے کہ زکریہ نمی کے صیفہ پاک میں اس کے نام باب کے نام آیت مکتصہ میں پہلے ہی سے یہ درج ہے بیان ہے کہ میں چاہوں گا کہ بڑا اچھا پاک ہے جن کے پاس بہن قدصہ میں ساتھ نکال سکتے ہیں اور اس کے نمی باب کی نمی آیت 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 آپ ایسے کریں پڑھنے میں ہمیں کر دیں نوالت میں لکھا ہے اب بندت سیون تو نہائی شاد مان ہو دکتر یرشلیم خوب للکار کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے اور میں ایک فرائیم سے رٹ اور یرشلیم سے گھوڑے کار ڈالوں گا اور جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی اور وہ قوموں کا قوموں کو صلح کا مجدہ دے گا اور اس کی سمندر سمندر سے سمندر تک رہے گی جی بہت شکریہ تو یہاں پر ذکر ہے پہلے ہی سے نبی نے ذکر کر دیا کہ وہ لادو کے بچے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہوتا ہے تو یہ بادشاہ دنیا کے دیگر بادشاہ ہوں جیسا نہیں ہے اور یسنسی کے پہلی آمد میں خدا یسنسی جو ہے وہ ایک حلیم اور فروتن بادشاہ کے طور پر سامنے آئے ہیں پیش ہوئے ہیں تو قابلی گور بادشاہ ہے ایک محاورہ ہے جو یسنسی کے حلیمی کے حلیمی سے بولا جاتا ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ یسنسی حلیم ہے وہ کمزور نہیں ہے یسنسی کمزور نہیں ہے یسنسی کی حلیمی کو قدر کمزور ہی نہ سمجھ جائے جی ایک وقت تھا کہ خدا یسنسی اس حلیمی ہو کر آئے اور وہ حلیمی کی خوب سب مثال جو پیش کرے کہ وہ شاہی اور وہ گدھے بد سوار ہیں تو یہ حلیمی کے لئے فروتنی کے لئے آجزی کے لئے خواہ ساری کے لئے خدا یسنسی نے اس گدھے کا چناؤ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ آیت ایف قدصہ کا اس دن اس کی تقویل ہونا تھی اس کا پورا ہونا تھا تو یہ ہے اب اس کے بعد ہم بادشاہ کے حوالے سے بات کریں کیسے یہاں بلکہ ہے کہ لوگ نعرے لگاتے ہیں اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگیں کہ ہوشانہ مبارک بادشاہ خدا ان کے نام سے آتا ہے اس رائیل کا بادشاہ تو کبھلے بار بادشاہ سب سے سیادہ انجل قدرس مطی سلخ مارفد خدا اندیس سنسی کو بادشاہ پیش کیا گیا بلکہ اس کا کہا جائے کہ مضمون قدرس مطی کا اس انجل کو لکھنے کا فوکس صرف یہی ہے کہ اس سنسی کو بادشاہ پیش کرے یہی بجا ہے کہ اس سلسلے میں بادشاہ سے شروع کیا گیا ابن دعود ہے جیسے سنسی کیا میں نعرے بھی لگائے گئے اس بین میں سے بہت سے لوگوں نے نعرے لگائے کہ وہ شاہر اتنے دعود تو مقدس دعود کے ساتھ جنیانو جی میں نصب نامے میں سنسی کا تعلق بیان کیا جانا بادشاہ ان کے ساتھ گرانے میں پیدا ہونا سونا پیش کرنا بادشاہ کے اظہار کے لیے بادشاہ ہے اور آسمان پر ستارہ کا چمک نام جو خبر دیتا ہے کہ یہ بادشاہ تو یہ جو واقعات ہیں انجیلیم قدسمتی سلکی مارفت میں ملتے ہیں اور سب سے زیادہ انجیلیم قدسمتی میں آسمان کی بادشاہ ہی کسی کر ہے خدا کی بادشاہ ہی کسی کر ہے کیونکہ مقلسمتی مکمل طور پر خدا انجیلی سمسی کو بادشاہ کے طور پر پیش کرتا ہے اور پھر آخر میں جانتے ہیں کہ سمسی جب آسمان پر جاتے تھے تو اس خاص حکم کو ارشاد آسم کہا جاتا ہے کہ جیسے ایک شاہی فرمان بادشاہ پیش کرتی ہیں اور اس آود میں اس بادشاہ کی آجزی اور حلی بھی جو پیش کیا گیا کہ بنتے سیون مکڑر دیکھ ترا بادشاہ گنی کی بچے برش بار ہوا آتا ہے تو بنتے سیون بنت کا مطلب ہے بیٹی بیٹی اور سیون یرشلیم شہد کا دوسرا نام تو بنتے سیون مطلب سیون کی بیٹی پھر دکھتری جرشلیم دکھتر بھی بیٹی کو کہا جاتا ہے اسلامتی کا شہد تو دکھتری جرشلیم یعنی جرشلیم کی بیٹی بنتے سیون یعنی سیون کی بیٹی ہر دو طرح سے یہ قوم کو کہا گیا اور اس کی باوت نشان دہی کی گئی کہ تیرا بادشاہ گلے کے بچے پر سوا ہوا آتا ہے بہت خوبصور باتیں ہم پاری صاحب سے سیکھ رہے ہیں تو پاری صاحب تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ آپ خوش آنہ کے تعلق سے بھی لوگوں کو سکھائیں کیونکہ لوگ اپنے ہاتھوں خوشی کا ظہار تو یہ ہے بہت تھی کہ اسرائیل قوم جو ہے ان کے پاس اب اپنا بادشاہ نہیں تھا جیسے ہم ماضی میں دیکھتے ہیں اور بڑے بڑے بادشاہ جو ہے قوم بنی اسرائیل میں جیسے بنی امین کے قبیلے کا جو پہلا بادشاہ کا دعوش شاہول تھا مقدس شاکوب نبوت کرتے ہوئے آخر زمانے کے حوالے سے برکت میں کہتے ہیں کہ یہ سلطنت نہیں چھوٹے گی تو اسرائیل میں بادشاہی کے لیے ہے سلطانی کے لیے ہے وہ یہود کا قبیلہ اور مقدس دعوش یہود کے قبیلے میں سے خدا منی عصی بھی اسی دعوش کے گھرانے میں یہود کے قبیلے میں پیدا ہوئے تا کہ وہ بات وہ بھی پوری ہو تو خوشی کے ظہار کی بجاب تو یہ تھی کہ چونکہ وہ اب کافی وقت گزر چکا تھا اور بادشاہ ہی جو تھی وہ ان کے ہاتھ میں نہیں آئی تھی ان کا بادشاہ نہیں تھا رومیوں نے یہود کو خوش کرنے کے لیے حردیس بادشاہ جو حردیس کبیلے میں سے اس کو بنایا ہوا تھا اور ان کو یہ محض خوش کرنے کے لیے حردیس بادشاہ بنایا ہوا تھا اور یہ ابھی خود جو تھے یہ خود ابھی مطی تھے یہ ان میں بادشاہ ہی نہیں تھی اور ان سب کو امید تھی وہ منتظر تھے کہ ہاں ایسرائیل کا بادشاہ آئے گا اور بادشاہ ہی بہار ہو جائے گی اور وہ سب جو آج آ پر میں دوسری آمد میں دیکھتے ہیں جاہو جلال کا بادشاہ تو ان کے سوچ میں تھا وہ یہ تھا کہ یہ ہی پہلی آمد ہے جس میں جلال کا بادشاہ بادشاہ ان کا بادشاہ اسرائی کا بادشاہ جو ہے وہ ظاہر ہوگا اور ان کو خوشی اس بات کی تھی کہ انداز کے ساتھ انداز میں شہانہ طور پر داخل ہو رہے ہیں تو اب ان کو شکر یہ لگتا تھا کہ یہ سن سی جائیں گے اور یور سی میں چون ہیروندیس کا تخت تائز تھا اس کو نیچے اتار دیں گے اور دعویٰ کر دیں گے کہ میں یور کیوں کا بادشاہ ہوں اور اس کے ساتھ شاگرد ہیں ان کو خوشی تھی کہ ہاں ان کو بھی کوئی وزارت ملیں گی وہ بھی وزیر ہوں گے یہ سنسے کی اس بادشاہی میں اور لوگ بڑے خوش تھے کہ آئیسا بادشاہ تو چاہیے کہ جو پانچ روٹیوں اور دو مچھلیوں سے پانچ ہسار کو سیر کرتا ہے اور پھر ساتھ ہسار لوگوں کو سات روٹیوں سے کھانا کھلاتا اور سیر ہوتی ہیں لوگ اور بچ رہتا ہیں اور پھر اس کی حکومت میں بادشاہی میں تو نہ کو کوڑی رہے گا نہ کوئی مفروج رہے گا نہ کوئی اندھا رہے گا نہ کوئی لگڑا رہے گا تو ان کی خوشی کا یہ تھا یہ بادشاہ ہونا چاہیے تو یہ ان کی خوشی کا تھا جو بجاتی تو اس کے ساتھ جو ان کا نارہ تھا کہ ہوشانا اب ہوشانا اس کا مطلب ہے ہمیں نجات بقش وہ یسوسی کو ذکریہ نبی کے مطابق وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں وہی آیت مقصہ پوری ہو رہی ہے اور یسوسی گلے پر سوار ہے جو سارا ایک منصر بنا ہوا ہے اب اس میں وہ سمجھ یہ رہے تھے کہ خدا یسوسی آج ضرور اپنے حکم جب وہ قائم ہو جائے وہ کسی کے بات ہی نہیں رہیں گے اسی کی غلامی میں نہیں رہیں گے اور وہ اس بات کے لئے خوش تھے تو ہمیں نجات بقش کو اسی لئے مقصد جا ہمیں نجات بقش ناظرین غلام کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصور میسج کے لئے پیغام کے لئے اور اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت لیں میں پاست صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک سے ڈیرھ منٹ میں آپ ناظرین کو حاصل اکلام خجروں کے جو اتنا خوبصورت آپ نے میسج دیا اس حوالے سے آپ اور چند منٹ جو بات کریں بلکل بہت شکریہ بلکہ چاہوں گا کہ آپ کو مجھے کوئی اگر تھوڑا سا ٹائنگ دیں تو میں بھیڑ کے حوالے سے بھی بات کروں جس میں ہمارے ناظرین کے لئے اچھا سبق بھی ہوگا کہ ایک بھیڑ جو خدم اسمسی کے پیشے چل رہی ہے اس بھیڑ میں کچھ تو وہ لوگ ہیں جو اسمسی کی حامی ہیں اور وہ بڑی خوشی کے اظہار کرتے ہیں اور ایک بھیڑ وہ بھی ہے جن کو ایک ڈر پڑا ہوا ہے اب اس ہوا میں پڑھ دیکھیں ستھ میائیت مکدسہ سے انیس میائیت مکدسہ تک تو اس میں لکھا ہے پاس ان لوگوں نے گواہی جو اس وقت اس کے ساتھ تھے جب اس نے لازر کو قبر سے پاہل بلایا اور مردم میسیج رائی تھا اس ہی سبب سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے کہ انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ بہت دکھا جا پس فریسی نے آپس میں کہا سوچو تو ان سے کچھ بل نہیں پڑتا دیکھو جہان اس کا پیرا ہو چلا ایک طرف تو خدا کی لوگ ہیں وہ خدا کی کلام پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں ان کی خوشی کا یہ اظہار ہے اور دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جن کو اپنی گال کے لالے پڑے ہیں ڈر ہے اس کی مقبولیت سے اس کی شہرت سے ان کو ڈر پڑا ہو ہے کہ سوارا جہان اس کا پیرا ہو چلا اور یہ بات بزیر وجہ بنتی ہے اگلے ایام میں خدا اندیر سلسی کے لئے سالش تیز کر دیتے ہیں پکڑ اس کو مسلوب ہے اور سبق اوز بھی ہے یہ بھی جو آج پام سنڈے پر اس مسلوب کے نالے لگا رہی ہیں انہوں نے آج تو اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا ہے لیکن کیا ہوا کہ ابھی چند دن گزرے ہیں اور اس کے بعد اس مسلوب اٹھا کر جاتے ہیں تو ساری بھی جو ہے تھے وہی جو اس کے حق میں پہلے بولتے تھے اور اب کیا ہوا کہ یہ اقراج یہ ہے فریسیوں کا جہاں اس کا پیراہ ہو چلا ایک دم سے خربلی مچ گئی کہ یہ کون آگیا یہ رشنیم میں کہ سارا جہاں اس کے پیراہ رہا ہے آج تو یہ ساری اس کے لئے نعرے مان وہاں پر پینتوز پرادوز کے سامنے جو ہیں وہ سارا حجوم ساری بھی یہ کہنی اسے سلیم تے اسے سلیم تے تو یہ ہے کہ کیا یہ یوروشیم ہی کا واقعہ نہیں یہ پام سنڈے پر بھی یوروشیم کا واقعہ یہ ساری بھی یوروشیم آرد گرد دنواز سے آنے اور ایسی بھی جو میں اس وقت دی 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 وہ سب جو پام سنڈے میں اس کے ساتھ تھے وہ آج کہاں گئے یہ سارے کوئی نئے لوگ تو نہیں آئے یہ کئی اور سے نہیں آئے اس ہی شہر کی لوگ ہے اب کیا ہوا تو یہ تھا کہ وہ سوچ رہے تھے پہلی بات یہ سنسی محل کی طرف جانے کے برے تاکتو تارس محل کے برے سنسی تو چلے گئے ایٹم گدرس میں اوڑا پکڑا اور لوگوں کو ایٹم گدرس سے باہر نکالا اور صفائے کی کہ تم ڈاکھوں کی خوب بناتی ہو جب کہ میرے یہی وجہ کہ شاید ان کی امید جو تھی اس مسی سے وہ پوری نامی اور ان کا مقصد گویا پناہ ہوا اور وہ جو ہیں بہت سے لوگ انتے پھر گئے اب میں جو میں دیگام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے تمام لوگوں کے لیے کہ خدا من دی اس مسی کو خدا من دی بادشاہ تسلیم کرے یہاں پر لمحے فکر یہ کہ یسوسی کے لیے جو کہا جاتا ہے اسرائیل کا بادشاہ یہودیوں کا بادشاہ اور آپ کو پتا ہے کہ پینتو اسطلاتو اس کے کٹہرے میں اس نے کہا کہ یہ تمہارا بادشاہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کیسر کیسر بادشاہ نہیں انہوں نے اپنی زبان سے یسوسی کا اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کیا اور جس مسلوب کیا جاتا تھا اس کا الزام اس کے اسلیف پر کٹپا لگایا جاتا تھا اور یسوسی کی اسلیف پر کٹپا لگایا گیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے وہاں پر یہودیوں نے اعتراض کیا کہ یہ یہ یہودیوں بادشاہ نہیں گویا ہم اس کو بادشاہ نہیں مانتے انہوں رد کر دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے بلکہ یوں لکھ اس نے کہا کہ میں یہ کہہ رہے ہیں ہم تو قبول نہیں کرتے اور یہ لکھوانے والا حقیقت میں خدا کا روح تھا اور پینت اس پر اس نے کہا بس جو لکھ چکا اور یہ سیٹیٹمنٹ رہی کہ تم مانو یا نہ مانو وہ اسرائیل کا بادشاہ ہے وہ یودیوں کا بادشاہ ہے بلکہ خدا مند کرے کہ خدا انگیرسو سیکھ دوسری آمد پر اس بادشاہ کی بابت دیکھیں کہ جب اپنی جاہو جلال میں آئے بادشاہ دانی سب بنو وہ لوہے کے احساس حکومت کر دیا رہا ہے اور یہی یسو جس کے اب کانٹوں کا تاج ہے یہی یسو جس کو کرمزی رنگ کا چوگہ پینایا جاتا ہے مزاق میں جو انتہائی گناہوں کو پیش کرتا ہے اور اس کے ہاتھ میں دین راڈ نہیں بادشاہ بلکہ اسر پر نہ پکڑا جاتا ہے تمہیں جاتا ہے مزاق اس کا اڑھا رہے کہ یہ حضی بادشاہ آدھا اس کو مزاق کر رہے ہیں یہی خدا اندیش مسیح جب اپنی دوسری آمد میں جاہو جلال کے بات سیکھ دور پر آئے گا گدے پر نہیں بلکہ سوید کھوڑے پر آئے گا جیسے مکاشوہ کی کتاب اور اس کے اندیش باب میں سکر ہے تو یہی جاہو جلال کا بات ہے جو یہاں پر خود عدالت نے کھڑا ہے یہ خود منصف ہوگا اور سب لوگ بلکہ زند اور مردوں کا انساب کا نکلی آئے جاہو جلال کی بادشاہ کے طور پر بادشاہ وں کا بادشاہ خدا مندوں کا خدا مند میں جو کہنا چاہتا ہوں مجھے ہے کہ خدا مند یسو مسی کو ان لوگوں کی طرح بادشاہ تسلیم نہ کرے اب کو یاد ہوگا کہ اس آئیے پہنا بادشاہ مانگا تھا تب خدا اس بات پر ناراض ہوا تھا کہ میں بادشاہ نہیں تھا اور انہوں نے اپنے مو سے بادشاہ مانگا تو خدا مند اس برا مانا کہ میں بادشاہ مانگ رہے ہیں یہ ہی سمجھتا تھا کہ جو گاتے ہیں کہ رابوکران بادشاہ ہے مجھے رادہ بادشاہ ہے مجھے بادشاہ تسلیم کرتے ہیں مجھے نہیں بادشاہ مانگتے ہیں دنیا بادشاہ مانگ رہے ہیں تو یہاں پر بادشاہ قراد کر دیا گیا گویا ان کو اہلیم اور بادشاہ نہیں چاہیے تھا تو میں یہ کہوں گا کہ اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیں اپنے آپ کو اس کے ہاتھ سونپ لیں اور اس بادشاہ کو خدا ان کے سور اپنے دل پر راج کرنے دیں اپنی زندگی پر خبرانی کرنے دیں اس کے اطاق میں آجائیں اس کی فہم برداری میں آجائیں تاکہ یہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہے بلکہ یہ کہ ہم ہمیشہ پوری زندگی کے لیے یہ جان کر کہ خدا من ہمارا بادشاہ ہے اس کی اطاق اس کی بادشاہ کو تسلیم کریں اور ہمیشہ اس کے ساتھ وہ پناہ رہی ناظرین خدا من کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصت پیغام کے لیے اور ہم پانی صاحب کو شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس قلام سے ضرور برکت پائیں گے اور اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے گا خدا من آپ کا حامی و ناصر آمین شکریہ